بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایسے افسوسناک واقعے کے حوالے سے جس نے عید سے پہلے تمام پاکستان کا دل دہلا دیا بہابلپور کا وائل ٹینکر والا واقعہ جو احمد پر شرکیاں کے اندر واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر جب آگ کے بعد کے مناظر اور آگ سے پہلے کے مناظر دیکھیں تو لٹرلی دل دہل جاتا ہے کہ یہ آخر ہوا کیا کونسی قیامتیں سغرہ ٹوٹ پڑی کہ اس کے بعد کے یہ مناظر ہیں لیکن اس کے بعد ابتدائی انکوائری میں آخر ہوا کیا اوگرہ کو جمع کرا دی گئی ہے اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا کیا پروسیجر ہے اس حوالے سے اس بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرماؤں گی ویرے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سٹوڈیوز میں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزناما 92 نیوز بہت شکریہ راو صاحب جوائن کرنے کے لیے فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سوہیل اقبال بھٹی صاحب اینلسٹ ہیں سوہیل صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سوہیل صاحب سٹارٹنگ فرم یو یہ جو واقعہ ہوا سانحہ ہوا اس نے ویسے تو پورے پاکستان کو ہلا دیا اور ایک بار سوچنے پہ مجبور بھی کیا کہ شاید تعلیم عام ہوتی شعور دیا جاتا تو لوگ اس طرح کی غلطی اس طرح کی بڑی غلطی نہ کرتے جو کہ اس جس کی وجہ سے ان کو جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا اب یہ ابتدائی انکوائری رپورٹ جو ایوگرہ کو جمع کر آئی گئی اس کے اندر کیا چیزیں سامنے آئی ہیں نیکہ دیکھئے عید سے ایک روز قبل احمد پور شرکے کے مقام پر آئیل ٹینکر اس حادثے کے نتیجے میں ملک بھر میں جو ملک بھر کی فضاء سوگوار ہو گئی تھی اس کے بعد اوگرہ نے فوری طور کے پر نوٹس لیتے ہوئے شیل آئیل کمپنی کو جس کا ٹینکر کراتی سے ویہاری پتیس سے پینٹیس ہزار لیٹر پیٹرول لے کر جارہا تھا اس کمپنی کو اوگرہ کے ریگولیشنز کے مطابق یہ ڈیریکشن دی گئی تھی کہ آپ فوری طور پر اپنی انٹرنل انکوائری کیجئے اور ہمیں رپورٹ سبمیٹ کیجئے چونکہ جب کمپنی کے ایس اوپیس کے مطابق کوئی بھی ٹینکرز موگ کرتا ہے پیٹرول یا ڈیزل لے کر اس کے ساتھ پریکر نصب ہوتا اور کمپنی اس کو مسلسل مونیٹر کر رہی ہوتی اس مقام پر پہنچیا اس کی موگمنٹ کیا ہے اس کے ساتھ ہی اوگرہ نے اپنے بھی تھرڈ پارٹی جو ان کی آڈیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی آرڈر کیا تھا کہ وہ جا کر اس کی انسپیکشن کے رپورٹ دی جائے ایس کے موقعے کے پر چھٹی ہونے کی باوجود اوگرہ کے ٹین بھی موقعے پر پہنچی تھی جبکہ سب سے پہلے آئل مارکننگ کمپنی کہا گیا تھا کہ آپ اپنی رپورٹ سبمیٹ کیجئے ترجمان اوگرہ کے مطابق شیل آئل کمپنی کی جانب سے ان کی جو اقتدائی انکوائری رپورٹ ہے وہ اوگرہ میں جمع کروا لی گئی ہے اس رپورٹ کے اندر افسوسناک جو صورتحال یہ ہے کہ اس کمپنی نے یہ ایک وجہ پیش کی یا حادثے کی کہ یہ جو ٹینکر تھا یہ جب ہائی وی کے پر موب کر رہا تھا تو اسے ایک بس نے مسافر بس نے اس کو اوور ٹیک کیا اور ٹیک کرنے کے بعد بس نے فورا ہی اوور ٹیک کرتے ہو اس ٹینکر کے سامنے بریک لگا دی اور جس کے نتیجے میں جو ٹینکر کا ڈرائیور تھا وہ اس کا بیلنس منٹین نہیں کر پایا اور انہوں نے لیف سائیڈ کے اوپر اس کو تھوڑا سا ٹرن کیا کہ گاڑی کے اندر ٹکا نہ لگے مسافر بس تھی لوگ زیادہ اس سے بڑا حادثہ نہ ہو تو جس کے نتیجے میں وہ آؤٹ آف کنٹرول ٹینکر ہوا اور الٹ گیا اب یہ بات ہیران کنٹور کے پر ہے کہ اس رپورٹ کے اندر یہ منشن کیا گیا ہے کہ اس کے پر ٹریکر نسٹا اس کے مطابق اس ٹینکر کی سپیڈ ٹینکر کیلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تھی اور جب بھی کوئی بس اس کو اوور ٹیک کرتی ہے اوگرا کے لیے بھی یہ بات ہیران کنٹ ہے ان کے ٹیکنیکل ٹین کے لیے کہ جو مسافر بس ہے وہ اس کی ایوریج سپیڈ سپیڈ سٹار سے ستر کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوتی ہے اگر وہ بس اس کو اوور ٹیک کرتی ہے تو کم سے کم ایک سے ڈیر کلومیٹر کے بعد اس کی بریک اگر وہ ایوریجنسی میں بریک لگانا بھی چاہے اگر مسافروں کو اتارنا ہے تو پھر بریک لگتی ہے اوگرا نے اس رپورٹ کے اوپر عدم اتمنان کا اظہار کیا ہے کہ اس کی یہ وجہ درست نہیں ہے دو تین وجوہات کا سامنے بات کی جا رہی ہے کہ چونکہ اس ٹینکر کے اوپر مین ڈرائیور کے ساتھ ایک ہلپر ہوتا ہے اور ایک اسسسٹنٹ بھی ہوتا ہے کہاں یہ جا رہا ہے کہ شاید اس وقت جو چونکہ ایک لمبا سفر تھا کسی ڈرائیور تھا جو اس کا جو ہلپر تھا وہ اناڑی تھا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے چونکہ روڈ بالکل ٹھیک ہے اس روڈ کی اوپر کوئی ایسا نہیں ہے کہ توٹ پھورٹ کا شکار ہو کوئی جمپ ہو یا ٹرائلر کر رہا تھا بورڈ کاٹتے ہوئے اُلٹ سکتا تھا ایسی کوئی بات نہیں ہے اوگرا نے اس بات اس رپورٹ کے اوپر اتمنان کا اظہار نہیں کیا اوگرا کے ایسا پیس کے مطابق جو بھی ٹینکر موز کرتا ہے جب روڈ کی اوپر آل دو کہ اس کا کنٹریکٹر ایک پرائیوٹ کمپنی ہوتی ہے مطلقہ آئل مارکٹنگ کمپنی کا ستاف موجود نہیں ہوتا لیکن روڈ کے اوپر اس ٹینکر کی عالمی جو قوانین ہوتے ہیں سیفٹی کے ان کے مطابق اس پر عملداری مطلقہ آئل مارکٹنگ کمپنی کی ہی ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ اس نے پوری نہیں کی اوگرا کے اپنے ٹین انکواری کر رہی ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اس کمپنی کی خلاف ایکشن کا فیصلہ کیا جائے گا اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوری کی تھی ملتان کے اندر ایک خاصہ پیش آئے تھا اوگرا نے پی ایس او کو ذمہ دار سراتے ہوئے جو جامحک ہونے والے لوگ تھے ان کے لوائی کین کو معافضے کا آرڈر کیا تھا اور مستقبل کے ایس اوپیز دیئے تھے سیفٹی سٹینڈرز کے اس کمپنی اخلاف ہی اس قسم کی کاروائی عمل میں لائے جائے گی اندھا کچھ جنہوں کے بعد لیکن دوسری جانب ذائقہ کہنا ہے کہ اس کمپنی کی جانب سے بھی جن کا یہ ٹینکر روڈ پر موک کر رہا تھا بہت انفلینشل کمپنی ہے اور اس کے خلاف ایکشن لینا اوگرا کے لیے اتنا سام نہیں ہوگا اگرچہ کہ چیئر پرسن اوگرا نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اور وہ کمٹیڈ ہیں کہ وہ کمپنی کے ذمہ داری جہاں تک بنتی ہے انہیں فکس کیا جاگا تاہم دوسری جانب یہ پہلو بھی بہت غور طلب ہے کہ جب یہ ایسا معاملہ پیش ہے پاکستان کے اندر اس قسم کے پہلے بھی ماضی کے اندر واقعات ہوتے رہی ہیں لیکن اوان کے اندر اویر نہیں اس نہیں ہے دوسرا جو ہائیوے کی اوپر جو پیٹرولنگ پولیس موجود ہوتی ہے وہ موٹروے کی ہو یا نیشنل ہائیوے کی ہو ان کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ جب ایسا موقع ایسی سٹویشن پیس آئے وہ دو یا تین لوگ اگرچہ کہ ایک بڑی حجوم کو کنٹرول نہیں کر سکتے لیکن یہ ضروری تھا کہ احمد پور شرکیہ اس سے نزدیک تھا اور اس کے ساتھ بھاول پور نزدیک تھا وہاں پر فوری طور کے پر لا انفورسمنٹ ایجنسز کو اور فائر فائٹرز کو اور رسکیوانوں کو فوراں کال کی جاتی ان کی ٹینکر اُلٹ ٹک ہے فوری طور پر آپ پہنچئے اور بیس سے پرچیشمنٹ کے ٹائم کپر فوری طور پر رسکیوانوں پہنچ کارڈن آف کر دیا جاتا کارڈن آف کر دیا جاتا ہے وہاں فائر فائٹرز موجود ہونے چاہیے کسی بھی صورتحال سے نمتنے کے لیے جب تا یہ سارا پیٹرول ڈسپولز آف نہ ہو جاتا زلی انتظامی کی بھی اس میں غفلت سامنے ضرور آ رہی ہے راہ صاحب لگتا ایسا ہے کہ کسی بھی حادثے کے لیے ہم پرپیرڈ نہیں ہوتے یعنی اس طرح کا واقعہ ہو گیا پہلے تو عوام کو شعور نہیں دیا گیا یہ واقعہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے ریزیڈنچل ایریاز کے قریب بھی ہو چکا ہے اسی طرح ہائی ویس پہ بھی ہو چکا ہے اور اس کے بعد تو پھر ایک کیمپین ہونی چاہیے ایون اوائل مارکیٹن کمپنیوں کی طرف سے بھی کیمپین ہونی چاہیے ایک اردی اینڈ ذمہ داری تو ان کے اوپر آئے دھوتی ہے اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ان کی طرف سے بھی کیمپین ہونی چاہیے ایسی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی اور لاو انفورسمنٹ ایجنسی اس کا کارڈن آف کرنا تو ہمیں وہاں نظر ہی نہیں آیا تھا بلکل یہ بہت انفارچونیٹک انسیڈنٹ ہوا ہے مین میڈ ڈزاسٹر جس کو کہتے ہیں کہ لوگوں نے خود ایک ایسی سیچوشن کر دی جس میں یہ ہوا اور یہ لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا بڑی سب جس کا ذکر کر رہے تھے اس وقت بھی ہم نے یہ گزارش کی تھی عوام سے بھی کی تھی اور حکمرانوں سے بھی کی تھی کہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس پہ تھوڑا سا ان کو کچھ توجہ دینے کی ضرورت ہے لیکن آپ چیف منسٹر صاحب نے وہاں جب گئے تو انہوں نے جو اقبالے جرم کیا ہے ستر سال سے وہ کہتے ہیں جہالت اور یہ ساری کرپشن کی وجہ سے ہے سارا تو اس کے بعد انہیں اپنے آپ کو گلٹی بھی ٹھہرانا چاہیے تھا اور خود یہ اقرار جب کر چکے تھے تو ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ان سے کہاں کہاں غلطی ہوئی یقیناً اس کی کمپنی کی پہلی ذمہ داری ہے ان کے جو ڈرائیورز ہیں ان کو ٹرینڈ ہونا چاہیے پروپرلی ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اس قسم کی سیچویشن میں انہوں نے کس طرح سے رییکٹ کرنا ہے کس طرح سے انہوں نے اس کو آوائیڈ کرنا ہے اس قسم کے کسی بھی بڑے ڈیزاسٹر کو دوسری امپورٹنٹ ذمہ داری ہے وہاں پہ موٹروے پولیس یا ہائیوے پولیس جو کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ پیٹرولنگ وہ ٹائم لی پہنچ گئے تھے وہاں پہ ابھی پنجاب گورنمنٹ کی رپورٹ جوئی اس میں شاید ایسیچو بروقت نہیں پہنچا اس کو بتایا بھی گیا تو ان اتھارٹیز کی دوسری بڑی ذمہ داری ہے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اوور آل ہمارے ہاں سسٹم ہے گاڑیوں کا موٹروے کل ایگزامینیشن کا سسٹم ہے ہم نے دیکھا فیصلہ بات کی ایک بچوں کی بس جو تھی وہ سالٹ رینج میں گری وہاں پہ کیونکہ اس گاڑی کی فٹنس کا ایشو تھا وہ بہت پرانی گاڑی تھی اس کی بریکس کا ایشو تھا پتہ نہیں کیسے وہ چل رہی تھی سڑک کے اوپر اس کے بعد دوسرا جو ہوا وہ موٹروے پولیس کے پاس لیک آف ایکپنٹ کی وجہ سے ان کے پاس ایسی کرین نہیں تھی کہ اس کو پل آؤٹ کر لیتے ٹائم لی جس کی وجہ سے ڈیزاسٹر بڑھ گیا اور گاڑی زیادہ نیچے چلے گی اور اس کو مزید بچوں کی جانے اس میں زیادہ تلف ہوگی تو یہ اوور آل ایک کہلے کہ مکس آف نیگلیجنس ہے بہت سے پارٹ پہ جو ٹھیکے دار جس کو ٹرانسپورٹیشن دی ہے کمپنی نے کتنا کس حد تک اس کو چیک کرتے ہیں ڈرائیور کی کتنی ایکسپورٹیز ہے ڈرائیور کتنا بہتر طریقے سے اس کو ڈرائیو کرتا ہے پھر اس کے اوپر ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ ٹینکر جب فل نہیں ہوتا تو بڑی سپیشل مہارت چاہیے ہوتا اس کو چلانے کے لیے کیونکہ جب آپ بریک لگاتے ہیں اچانک تو اس کی مومنٹ جو پیچھے جو فیول اس کے اندر ہوتا ہے اس کی مومنٹ کی وجہ سے بھی یہ ٹرن آور کر سکتا ہے صرف یہ نہیں ہے کہ آپ غلط آپ نے ٹرن لیا لیکن اس کی اندر جو پریشر ہوتا ہے اس کی ویو جو بنتی ہے اندر فیول کی یا لیکوڈ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ کر سکتا ہے تو اس کی ٹریننگ اس قسم کی تھی یہ سب لوگوں کا مل کے ایک ذمہ داری بنتی ہے اس پہ responsibility fix ہونی چاہیے اور خاص طور پر چیف منسٹر کا جو بہت بڑا انہوں نے دل دکھایا تو ان کو یہ بتانا بھی چاہیے کہ یہ نو سال تو کم از کم ابھی بھی وہ چیف منسٹر ہی ہیں انہوں نے یہ جو ایڈبٹ کیا سارے چیزوں کو تو وہ انہوں نے کیوں نہیں human development اور اس کے اوپر یا لوگوں کی تربیت کے اوپر لوگوں کی بہتری کے اوپر education کے اوپر اس پہ کیوں نہیں توجہ دی بجٹ اس پہ لگا رہے ہیں ان علاقوں کے اوپر کیوں نہیں توجہ دی جاتی ساؤت پنجاب کے محرومی کا بار بار رونا رویا جاتا ہے پھر یہ کہ ایک انتظامی یونٹ کے طور پہ بھی پنجاب اتنا بڑا ہو چکا ہے اتنا یعنی اس میں عبادی کے لحاظ سے ان چیزوں کے لحاظ سے تو اس کو بھی اس کو انتظامی یونٹ اس کے ایک چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹ ہونے چاہیے بننے چاہیے جس سے ان چیزوں کے اوپر کنٹرول کیا جا سکے پروپرلی بتایا جا سکے لوگوں کو ٹائم لی وہاں پہ پہ پہنچ سکے انتظامی ٹھیک ہے چلی انتظامیہ کا پہنچنا انتہائی اہمیت کا حامل تو تھا ہی تھا لیکن ساتھی ساتھ شعور کی بیداری بھی انتہائی اہمیت کی حامل تھی تعلیم انتہائی اہمیت کی حامل تھی ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف ہمارا دہان انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو نہیں ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں صرف تعلیم اور شعور نہیں آتا بلکہ روزگار بھی آتا ہے اور روزگار کی بات کریں تو مزیر اعظم صاحب کی طرف سے یوتھ لون سکیم جو جاری کی گئی تھی اس کے اندر چار سال میں تقریبا تقریبا سو عرب روپے کے قریب کا اجرا ہونا تھا سوہل صاحب کتنے کا ہوا چار سال گزر گئے کیا آپ نے اہداف تک پہنچ پائی یہ یوتھ لون سکیم یا نہیں اہداف کے نزید سے پہنچنا دور کی بات ہے بلکہ اہداف سے بہت دو ہے یہ سکیم حکومت نے دیگر دعووں کی طرح کہ ہم ملک کی تقریب سوار دیں گے ہم لوگوں کی زنگیاں بدل دیں گے یہ دعوے تو ضرور سامنے آتا رہے ہیں انہی دعووں کی روشنی میں دوہزار میرہ کے اندر دو بڑے پروگرام شروع ہوئے تھے جو کہ نوجوانوں سے متعلق تھے پیورلی ایک پروگرام تھا جو کہ پرامیسٹر یوتھ بزنس لون سکیم تھی اور دوسرا تھا پرامیسٹر یوتھ انٹرنشپ پروگرام اس سے پہلے ہم انٹرنشپ پروگرام کا جو حرشت کیا گیا وہ ہم بیان کر چکے ہیں اب اس مرکبہ جو معاملہ سامنے آیا ہے سیڈلزو پاکستان نے کوارٹرلی روہ مالی سال کی تیسری سمائی کی رپورٹ جاری کی ہے جو اس پروگرام کو مونیٹر کر رہا ہے اس پورٹ کے مطابق چار سال گزرنے کے باوجود پرامیسٹر یوتھ بزنس لون سکیم کے تحت پاکستان کے نوجوانوں کو صرف اٹھارہ ارب ارپے اب تک جاری ہو سکے ہیں جبکہ اب تک سو ارب ارپے کے قریب رقم ضرور جاری ہونی چاہیے تھی جو اس کا حدثہ جو پرامیسٹر نے اناؤنسمنٹ کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو دنیا بھر کے دیگر ممالک کے مقاملے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے یہ نوجوان ملکی ترقی کے لیے بہترین کی رہار ادار کر سکتے ہیں یہاں پوٹینشل موجود ہے مارکیٹ کے اندر جوگ کریشن نہیں ہو پا رہی تو یہ لوگ جن کے پاس اپنے آئیڈیاز ہیں وہ اپنی فیزیبلیٹی بنائیں جس بزنس کو سمجھتے ہیں وہ بزنس کریں نئے انٹرپنیور پیدا کریں ان لوگوں کی ویجول کے زندگی میں بھی آسانیاں ہوں بہتری ہے اور ملک کی موشد کی میں بھی بہتری ہے لیکن صرف اٹھارہ ارب روپے جاری ہوئے اور اٹھترہ ہزار نوجوانوں نے اب تک درخواستے دی ہیں جس میں سے تقریباً ساڑھے اٹھارہ ہزار کو اب تک فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے اب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تحت ہونا کیا تھا اور کیوں یہ اس کی مطلوبہ جو نتائج سے حاصل نہیں ہو پائے نیشنل بینک اور پاکستان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے اس پوری سکین کو رن کرنا ہے اور جو کرائیٹیریہ بنا کر دیا گیا تھا جس قدر اس کی سخت شرائط تھی ان شرائط کے اوپر بیشمار نوجوان پورا نہیں اتر سکے میکسیمام اس قرض کی جو لیمٹ تھی وہ دو میلین روپے تھی صرف ایک سے دو یا تین کیسی جیسے ہیں جن کو دو میلین کی روپے روپے بیس لاکھ روپے کا قرض مل سکتا ہے ادھر وائیز میجورٹی کو جو سیونٹی سے نائنٹی پرسنٹ نوجوان پر جنہوں نے جو قرض حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے وہ دو لاکھ سے دس لاکھ روپے تک کا قرض حاصل کر سکے پاکستان کے اندر اگر کسی بھی شعبے کے اندر آپ نے کسی کوئی نئی انٹرکنیور بنانا ہے اس نے کوئی کاروبار کرنا ہے وہ گریجوئیٹ ہے تو دس لاکھ روپے کے اندر کاروبار کا آغاز کرنا تقریباً ناممکن ہے اٹیمٹ اپ ضرور کر سکتے ہیں جتنی کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے جتنی انفلیشن ہو چکی ہے جس قدر آپ آغاز ضرور کر سکتے ہیں لیکن کامیابی کے انکانات مادوم ہوں گے چونکہ مارکیٹ کے اندر اور پہلے سے ایکٹیو پلئر موجود ہوتے ہیں بڑے پلئر موجود ہوتے ہیں تو ان کے سامنے چھوٹا سا لیول سپر کام کرنے والے کامیابی کے چانسز بہت ریر ہوتے ہیں اب یہ نوجوان جنہوں نے قرض حاصل کیا وہ بھی مشکلات سے دوچار ہوں گے اس کے ساتھ جب گزشتہ سال ہم نے دیکھا کہ نیشنل بینک آف اکستان کے اوپر مختلف حلقوں سے تنقید ہوئی حکومت پر بھی دباؤ بڑا کہ یہ سپین ناکام ہو رہی ہے حکومت کی ایک میجر سکین کی نوجوانوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ اس قرض کے اوپر یہ انٹرسٹ فریق قرض نہیں تھا اس کے اوپر چھے سٹھ مارکر بھی تھا اور جب نیشنل بینک پر تنقید ہوئی حکومت پر تنقید ہوئی تو نیشنل بینک نے نمبر اپلیکنٹس اور اس کے ساتھ جو کامجاب امیدوار تھے ان کی تعداد بڑھانے کے لیے قریباً آٹھ ہزار سے زائد نوجوانوں کے بینک آکاؤنٹس کھلوائے اور ان کے اندر رکم بھی ٹرانسفر کر دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان آکاؤنٹس سے رکم بکلوانے پر پابندی آئیت کر دی کبھی آپ کا پروسس مکمل نہیں ہوا کچھ مزید شرائط پوری کرنی ہے اور اس کے بعد وہ آٹھ ہزار نوجوان بھی وہ شرائط پوری نہ کرتا گیا اور ان بینک آکاؤنٹس میں رکم ضرور ہوئی بزشتہ سال ان کو کامیابی کی خاتے میں بھی ڈالا گیا اور آلٹی میٹلی وہ نوجوان اپنا بینک آکاؤنٹس کلوز کر کے انہوں نے اس سکین سے ہاتھ کھینک لیا اور وہ رکم دوبارہ نیشنل بینک آب پاکستان کے پاس کچھ اس کی کامیابی نہیں مل سکی اور اسے نیشنل انٹرنشیپ پروگرام کا جہوشر کیا تھا نوجوانوں نے ٹریننگ حاصل کرنی تھی لیکن انہوں نے اس پروگرام کو بھی بھلیا بدل کے تمام نوجوانوں کو جنہوں نے ماسٹرز پر ڈگری حاصل کر رکھی ہے ارکانے پارلیمنٹ اور ارکانے سبائی اسمبلیوں کے ساتھ پوائنٹ کر کے ان کے پرسنل اسسٹنٹ بنا دی گئے تو پرانیسٹر کے دونوں جو نوجوانوں کے لیے سکیمیں تھی تقریباً وہ نکامی کی بلکل سریف پہنچ چکی اچھا یہ انٹرنشپ والے کے اندر تو ایک طرح سے راؤ صاحب کلرک بنایا جا رہا ہے ذرا لون والے کی طرف آتے ہیں یہ یوتھ لون سکیم یہ دو لاکھ سے دس لاکھ روپے کے اندر کونسا کاروبار ہو ستے ہیں ایک دکان کھلے گی زیادہ زیادہ آپ کیا بنانا چاہ رہے ہیں یونگسٹرز کو انٹرپرنیو بنانے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہوگی اور دو لاکھ روپے کے اندر کیا ہوگا یہاں تو آپ ایک طرح سے وہی بات ہے کہ ریٹرن بھی نہیں آ پائے گا اس کا کیونکہ بزنس ہی نہیں ہو پائے گا دیکھیں کہ ایک چلے کے لوگوں کو پیز کرنے کا ایک ٹرک ہے بنیادی طور پر اس میں کچھ سنسیریٹی نہیں دی اگر سنسیریٹی ہوتی تو پوری طرح پروپر پلیننگ کے ساتھ اس کو تیار گیا جاتا دیکھا جاتا ہے سکل کس قسم کے لوگوں کی مارکیٹ پر ریکوائیڈ کس قسم کی ہے کس قسم انڈسٹری کی سپورٹنگ انڈسٹری دول کی جا سکتی ہے کس طرح سے ان کو ٹرین کیا جا سکتا ہے بزنس انہوں نے کس قسم کا کرنا ہے اب ایسی پیسے دے دے گے ان کو بغیر گائیڈنس کے بغیر اس کے پروجیکس کس قسم کے وہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا یہی ہشتر ہوگا جب یہ ہو رہا تھا سکر اس پر شدید اعتراضات کیے گئے تھے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ یہ دیزاسٹر کی طرف جائے گا نیشنل بینک کی طرف سے تھوڑی سی رزیسٹنس آئی تھی جس پر میڈم مریم نواز جو ہیں وہ اس کو منیٹر کر رہی تھی انہوں نے کافی ڈانڈ ڈپڈ کی اور پھر زبردستی کہا گیا کہ آپ کرزے دے جیسے بھی ہے اپروولز دے ان کو تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا تقریباً ایک لاکھ ڈوے ہزار کا ٹارگٹ تھا ہنڈڈ بلین روپیز دس برس ہونے تھے اب آپ چار سال بعد اس کا آشرت دیکھ لیں کیا اس کا نتیجہ دکھ لیا یہ اس قسم کی سکیمیں یہ لاتے رہتے ہیں لوگوں کو جاری کرتے ہیں یلو کیپ سکیم تھی جیسے اس میں بھی یہی تقریباً ہوا وہ آخر پر دیزاسٹری ثابت ہوئی اس کا کوئی نتیجہ نہ ریکووریاں پر ہو سکی نہ لوگوں کا وہ جو یلو کیپ سکیم سے جو یہ سمجھ دیتے کہ بہت بڑا لوگوں کے کوئی اردنگ شروع ہو جائے گی اس طرح سے نہ اس طرح سے ہو پائی لوگوں نے کیا کیا کہ اس وقت کیونکہ میرا خیال ہے ٹین پرسنٹ شاید ڈوٹی کر دی تھی اوورال ہر قسم کی گاڑی منگو آ سکتے تھے آپ لوگوں نے مرسلیز تک امپورٹ کی کیونکہ مرسلیز پر دو سو دائیسو پرسنٹ ڈوٹی ہوتی تھی بیسے یلو کیپ سکیم میں انہوں نے مرسلیز تک امپورٹ کی پھر ڈائیوو اور اس قسم کی گاڑیاں تھی جو سپیشلی ہنڈائے وغیرہ منگائی گئیں اس میں یلو کیپ سکیم میں اس کا سکینڈل بن گیا وہ ارپورٹ پر کھڑی گلتی رہی تو اس طرح الپلینڈ قسم کی چیزیں جب آپ کریں گے تو اس کا یہی نتیجہ نکلے گا اب یوت جو ہے جس کو آپ نے لون دیا ہے بغیر ہومورک کے بغیر پرپریشن کے بغیر گائیڈنس کے تو وہ کیا کرے گا اس پیسے کا کئی خرج کرلے گا کوئی بائک لے 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 گا کوئی لے لے گا کوئی اور گیجٹس لے لے گا کوئی چھوٹا موٹا شاید کاروبار کرنے کی بھی کوشش کرے لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا ہوا کیا ہے اوبرال اس پیسے کو لے کے اس کو اپنی ذات کے لیے اور توورز دہ کنٹری یا توورز دہ انڈسٹری یا توورز کوئی بھی بزنس وہ کر رہا ہے انٹریپنیرشپ میں اگر جا رہا ہے تو کیا کنٹریبیوشن اس کا نکلے گا کیا ہوگا وہ کرز میں جھکڑا گیا ہے اگر بینک ریکووری کی کوشش کرے گا ان کو گھر کے باقی برطر بھی بیشنے پڑ جائیں گے بجائے اس کے بزنس کر کے وہ بہتر چیز چلانے ہی کوشش کرتے ہیں اس کی ایل پلین جب بھی آپ منصوبے کرتے ہیں اس کا نتیجہ اسی صورت میں نکلتا ہے جیسے ییلو کیپ کا نکلا اسی طرح سے یہ اب بزنس سے ثابت ہونے جا رہے ہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن اترہ ضرور ہے کہ اگر یوت کے اوپر آپ نے واقعہ میں انویسمنٹ کرنی ہے تو ان کی تعلیم ان کی سکلز کے اوپر بھی انویسمنٹ کری ہے نہیں تو اسی طریقے سے جس طرح پاکستان میں برین ڈرین ہو رہا ہے اسی طرح ہوتا رہے گا کاروبار کے لیے دو لاکھ روپے دو لاکھ روپے کے اندر تو ایک جگہ بھی نہیں ملے گی اس نوجوان کو جس نے کاروبار سٹارٹ کرنے کے لیے کہیں بیٹھنا ہے اٹلیس انویسمنٹ کی ضرورت ہے ریٹرن آئے تھا کہ ریٹرن کی بات کریں تو اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں یوشلی پاکستان کے اندر لوگ پروفر کرتے ہیں اس بات کی طرف جاتے ہیں کہ اسلامی طریقہ کار سے منافع کمایا جا سکے اور اس کے لیے مداربہ ایک بہت زیادہ لکریٹیو منافع دینے والی ایک سکیم ہے لیکن اس کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے بہت سارا پیسہ کمایا اور ہاتھ ساف کر کے چل دیتے تھے فراڈ ایسے معاملات میں بہت زیادہ ہوتا تھا سویل صاحب اس کے بارے میں کوئی قانون نہیں تھا سنا ہے کہ کچھ قانون سازی کرنے کی بات کی جاری جی نیتا اسلامی سرمایہ کاری کے ذریعے منافع کے حصور سے مطلق مختلف شخصیات اور کمپنیاں کام کر رہی تھی لیکن وہ کمپنیاں نہ تو ریجسٹرٹ تھی نہ کسی قانون یا قائدے و ذابطے کے تحت وہ کام کر رہی تھی ہیران کنٹ اور کے اوپر یہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کندر یہ سنسلہ جاری تھا بے شمار ایسے کیسیز بھی سامنے آئے لیکن کچھ باثر شخصیات جو اس ساری مختلف مہم کے پیچھے ہوتی ہیں وہ آئے تک کسی بھی قانون سازی کے راہ میں رکاوٹ تھی لیکن دو ہزار دس کے بعد یہ ایک گروب بنا جو کہ مختلف شخصیات کے نام سے مشہور ہوا کچھ مذہبی لوگوں نے مدارس کے لوگوں نے مل کے سادہ لوگوں سے اربو اوپے لوٹے اور تقریباً دو ہزار بارہ کے اندر بائیس اربو اوپے کا سکینڈل سامنے آیا تھا نیب نے اس کی تحقیقات کا آغاز کیا مختلف شخصیات کو گرفتار کیا پتہ چلا تو ان لوگوں نے ایک کمپنی بنا کر جس کے ذریعے پیسے حاصل کیے اس ملک بھر کے اندر نیٹورک بنا چکا کر جو کہ ایک لیگل تھا اور اس کے بعد لوگوں کو ریٹرن دیا جاتا تھا ایک خید کاغذ کے اوپر ایک پرسی کے ذریعے کہ آپ نے یہ رقم جمع کر رہی ہے آپ کو اسلامی پریکونسن سرمایہ کاری کریں گے اور آپ کو ریٹرن ملے گا اور یہ رقم انہوں نے پاکستان میں مختلف اور کمپنیاں بنائی اور دنوں نے ملک بھی کمپنیاں بنا کر رقم باہر منتقل کی نیٹوراولپینڈیا نے کاروائی شروع کی اس لوگوں کو ان کی داد رفتی ہوئی ان کو پیسہ واپس ملے لیکن ابھی تک اس سکینڈل کے اربوں پیتہ ہار ریکوور نہیں ہو سکے لیکن حیران کن طور کے پر کیوٹی سینٹ کمیشن آف پاکستان جس کا کام ہے قانون کے مطابق کہ ملک بھر کے اندر بننے والی کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنا اگر کوئی کمپنی بنی ہے تو اس کے میمرینڈم آف آٹیکل کے اندر میمرینڈم آف اسوسیشن کے اندر کیا کیا کام موجود ہیں کون سے وہ لیگل آئیز طریقے سے بزنس کر سکتی ہے اس کی ذمہ داری تھی آج تک نظر انداز کیا گیا اب ایسی سی ٹی کو بلاخر خیال آیا ہے کہ باکستان کے اندر مزاربہ کی نام کی اوپر اسلامی طریقے سے منافع حاصل کرنے والے سادہ لوگوں سے ان کے جذبات سے کیلہ جا رہا ہے انہیں کلوروں اور موردہ کا فراد ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو قانون ہونا چاہیے قانون کا مصفدہ پی آر کر لیے گیا ہے جسے وفاقی قبینات کی منظوری کے بعد جلد پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا تاکہ بزاپسہ قانون بن سکے جس کے تحت یہ شرط آئیت کی گئی کہ جو مجودہ کمپنی جسے نے کام کر رہی ہیں وہ ایک سال کندر اپنے آپ کو ایسی سی پی سے ریجسٹڈ کروائیں گی اور اگر کوئی بھی کمپنی فراد میں ملوث پائی گئی تو اس صورت کندر اسے دس کروڑ پر جرمانہ یا جتنی اس نے رکم کی فراد کی ہوگی اس سے دو گناہ زائد رکم کا جرمانہ اور سات سال اس کمپنی کے مالے کو سزا کی جائے گی اس کے ساتھ یہ بھی شرائط میں شامل کیا گیا کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اس کے طریقے کار پیہ کرے گا کہ جو اس کو آنر ہوگا اس کی اہلیت کا طریقہ کیا ہے کیا اس کی شہرہ تقی ہے کیا وہ ایسا شخص عدالتوں سے کسی مالیاتی یا سماجی جنائے میں سجد جاستہ تو نہیں ہے کیا وہ شخص کسی دارے کے نادہندہ تو نہیں ہے کرپشن میں پہلے ملوث تو نہیں رہا تاکہ مستقبل کے اندر پاکستانیوں کو عوام کو ایک شفاف طریقے سے اسلامی سرمایہ کاری کے نام کی اوپر مزاربہ کے طریقے کار کے تحت ان کو منافع بھی مل سکے اور ان کی جو رقم ہے وہ محفوظ رہ سکے چھئی ٹھیک ہے سویل صاحب یہ مسئلہ بہت بڑا ہے اور مجھے حیرت کی بات یہ ہے کہ دوہزار بارہ سے لے کر اب تک اب جا کے اسی سی پی کو اس چیز کا خیال آیا کہ کسی طریقے سے اس کے بارے میں قانون سازی کی جائے پانچ سال گزرنے کے بعد قانون سازی کا یاد ہے پتہ نہیں انپلیمنٹیشن کب ہوگی اس حوال سے بات کریں گے راو صاحب سے بھی کامنٹ لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد اسلامی سرمایہ کاری اور اسلامی منافع کی حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ وہ سود کی طرف جائیں جو بینکنگ سسٹم کی طرف جائیں اس چکر میں وہ اسلامی منافع کی طرف جاتے ہیں اور وہاں بھی اگر فراود ہو جائے تو بڑی عجیب و غریب سے بات ہے راو صاحب یہ دوہزار بارہ کا واقعہ ہے دوہزار بارہ کے بعد آج دوہزار سترہ ہوگی پانچ سال گزر گئے پانچ سال بعد سی سی پی کو یہ یاد آتا ہے کہ کانون سازی کرنی ہے اب یہ کانون سازی کا پانچ سال باب یاد آیا تو انپلیمنٹیشن کا کب یاد آیا اور کانون بنے گا کب تو انپلیمنٹ ہوگا دوہزار بارہ میں تو پکڑے گئے تھے نہیں کب سے یہ کام چل رہا ہوگا پہلے سے دیکھیں یہ ہمارے ہاں جو بلا سود بینکاری اور یہ چیزیں جو چلیا کمپلائنٹ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں اس کا جب بڑے عرصے سے کوشش یہاں پہ ہو رہی ہے لیکن نائنٹیز میں کیس بھی چلا سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ بھی دیا لیکن ابھی تک ہم پرپیرڈ نہیں ہیں بلکہ ورڈ اور جو جہاں بھی اسلامی بینکر کا سسٹم بنانے کی کوشش کی جاری وہ اس طرح پرپیرڈ نہیں ہے کیونکہ کمیشل بینکر کا سسٹرہ سے ایک دو سدیوں سے چل رہی ہے اس کی بڑی دیویلمنٹ ہو چکی ہے لوگوں کی ٹریننگ ہے سٹم سارے لیکن اسلامی بینکر میں اس طرح سے ابھی تک کہلے کہ مشینی حوالے سے بھی انسانی حوالے سے بھی اس کی سکر ٹریننگ اور وہ نہیں ہے دوہزار آٹھ دوہزار نو میں دوبائی اسلامی انویسمنٹ بینک کا فراوڈ ہوا تھا پچاس پرو ڈالر تھا وہ اسی طرح سے انسٹرومنٹس کو مسیوز کر کے لوگوں نے اور عملے کو ساتھ ملا کے انہوں نے فراوڈ کیا تھا کمیشل بینکوں میں اس قسم کا فراوڈ اب پاسیبل نہیں ہے اس کا سے اس لیے اس میں ایک تو تربیت کی بہت ضرورت ہے دوسرا بنیادی طور ہے پاکستان میں خاص طور پر جہاں پر لوگوں کو بڑی آسانی سے بیوگو بنا لیتے ہیں سیاستدانوں سے لے کے دیچے تک سب اس را کر لیتے ہیں اس میں جس قسم کی اب نگرانی کی کوشش کی جاری ہے جس میں بل دیا جا رہا ہے کرا شکوبرانو کے بارے میں بھی اس قسم کو سٹینڈرڈ منٹین کرے ان کی پوری چھان پھٹک کر کے جس طرح بھٹیزہ بتا رہے تھے کہ کس طرح چھان پھٹک ہوگی جو مداربہ کپریان چلائیں گے وہ تو اس سلسلے میں یہ پورا سسٹم اس کا ہونا چاہی ہے لیکن اس کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے پروپرلی چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اویرنیس دینے کی ضرورت ہے لوگوں کو ہمارے ہاں ڈبل شاہ آ جاتے ہیں کبھی پیسے ڈبل کر رہے ہیں کبھی زیور گاؤں میں جا کے لوگ اس طرح کر لیتے ہیں اب یہ مداربہ کے نام پہ برحالی طور پہ لوگوں کا جو ریلیجیس سیڈی بینٹ ہے وہ ایک چیز کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ شاید اس طرح سے ہم اپنی آخرت بہتر کر لیں گے ہمارا معاملات خراب نہیں ہوں گے پیسے ہمارے حق حلال کے کمائے ہوئے ہیں تو وہ صحیح اس کا ریٹرن بھی صحیح آنا چاہیے تو اس کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس بیری ہینیس قرائم کیونکہ آپ نہ صرف یہ کہ لوگوں کے پیسوں کے ساتھ فرود کر رہے ہیں بلکہ ان کے عقیدے کے ساتھ آپ مزاق کر رہے ہیں بنیائی طور پہ جو آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد پہ ایمان کی بنیاد پہ اس کے ساتھ بھی آپ مزاق کر رہے ہیں تو یہ بہت ہینیس قرائم ہے سچکت اس پر ایکشن ہونا چاہیے صحیح ہے ٹھیک ہے اور یہاں تو ہم یہ والا سکینل بھی دیکھتے ہیں ہاتھ سکینل بھی دیکھتے ہیں تو پھر ایک طرح سے یہ مزاق کرنا بھی لوگوں کے ساتھ بڑا آسان ہو گیا ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں بات کریں گے جنوبی پنجاب کے کچھ ازلاکی ہیں ناظرین گرمیاں ہیں گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بجلی کی تو ہوا کرتی ہے یہ بات تو ہم لوگوں نے اکثر سنی ہے بلکہ سنی کیا ہے فیس بھی کرتے ہیں پاکستانی ہے ہر گھر میں بجلی جاتی ہے لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ وہ بھی گرمیوں کے اس موسم کے اندر ہے جب گرمی شدید جو ہے وہ درجہ حرارت بہت بڑھتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے عید کی وجہ سے کچھ موسم بہتر ہوا لیکن ایسے میں گیس کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں تو سنی تھی سحیل صاحب گرمیوں میں سننا ذرا عجیب سا لگتا ہے رات کے ٹائم گیس چلے جانا اگزیکٹلی واقعی بہت عجیب لگتا ہے اس وقت جب آپ ایل ایم جید امپورٹ کر رہے ہوں حکومت دعوی کر رہی ہے چار سال سے کہ ہم گیس کا بہران ختم کر چکی ہیں بجلی کا بہران ختم ہونے والا ہے ایسے موقع کے اندر گیس کی لوڈ شیڈنگ کا غال کرنا یہ انتہائی حیران کن بات ہے اور جنوبی منجار کے ازلاع کے بیشتر شہروں میں رات تقریباً دس بجے کے بعد سے لے کر صبح دس پانٹی کا گیس مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہے پہلے سے پہلے پریکٹس یہ ضرور رہی ہے دوستر چیز سالوں کے دران کہ موسم سرمہ میں پریشر بڑھتا تھا گیس بہت بہت بڑھ جاتی تھے اس کی نتیجے میں گیس کا پریشر ڈاؤن ہو جاتا تھا بے شمار شہروں میں لیکن ہلکی آنچ ضرور رہتی تھی کہ کسی نے کوئی چیز دران چولہ چلانے تھا وہ اٹری سو جل سکے اب یہ نئی سٹیڈی کی گئے کہ مکمل طور پر گیس بند کر دی جاتی ہے یہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں سامنے آ رہا اور مجھے وہ شاید صاحب 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 کے وہ دعوے یاد آ رہے ہیں جو انہوں نے گزر سے سال کہا تھا کہ سرگیوں کے اندر صورتحال بہت بہتر ہوگی لیکن گرمی کے اندر جو صورتحال بنا دی گیا ایسے دیکھنے کو پہلے کبھی نہیں ملی اب مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ نئے یہ پاور پلانٹس لگ رہے ہیں مختلف انڈسٹریز کے اندر گیس کی خپت میں اضافہ ہوا ہے لیکن دوسری جانب جو ایلن جی کی ایکسپورٹ کے اندر انہوں نے اضافہ کرنا تھا اس کے لیے اپنی پائپ لائن بچھائی جا رہی تھی وہ اس پائپ لائن سپرسنز کے اندر کام رکا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کی تبیر میں تاخیر کا سامنا ہے دوسری جانب جب لوگوں کو گیس کی قلت کا سامنا ہے رات کو ڈومیسٹک تو چلیں ٹھیک ہے اس کو استعمال کم ہو جاتا ہے لوگ بمشکل اپنا کوئی نہ کوئی سلوشن نکال لیتے ہوں گے لیکن رات کے اوقات کے اندر کمرشل ایکٹیوٹی ضرور ہو رہی ہوتی جب آپ کیونکہ ہمارے ہاں گیس کے جو سپلائی کا نظام ہے اس کے پر کمرشل یا ڈومیسٹک کا سپرٹ قسم نہیں ہے ایک ہی لائن کے اوپر کمرشل کنزیمر بھی ہیں اور ڈومیسٹک بھی جب آپ گیس کو بند کرتے ہیں تو کمرشل ایکٹیوٹیز بھی بری طرح سے متاثر ہوتی ہیں دوسری جانب یہاں پر مجھے کچھ جوہوں پر جانے کا خود موقع ملا پرائم نیسٹر نے کچھ عرصہ قبل انہوں نے اپنے ارکانے پارلیمنٹ کے لیے سپیشلی مسلمی قنون اور پنجاب کے لیے بانوے گیس کی نئی سکیموں کی منظوری دی تھی کچھ عرصہ قیموں کے لیے پیسوں کو اجراب ہی ہوا تھا اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید سال دو سال لگیں گے لیکن حیران کن طور کے اوپر ساؤس پنجاب کے اندر چونکہ انہوں نے اپنا کچھ وارٹ بینڈ کو سکیور بنانے کے لیے شہروں کو چھوڑ کر تقریباً شہر پنجاب کے اس تمام شہروں میں تقریباً گیس پہنچ چکی ہے اب دہی علاقوں کو گیس پائپلائن کا نیٹورک بچانے کا کام کر دیا گیا ہے یہاں پہ پائپلائن کی تمیر کا آغاز داری ہے دہاتوں کو گیس کی سپلائی کے ساتھ کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ یہ ایکنومیکلی اور کمرشلی انتہائی غلط نسیجن ہے وزیرے پر ٹولین شاہد کا کانواسی ہمیں بریفنگز کے دوران تین سال تک یہ لیکچر دیتے رہے کہ پاکستان کے اندر گیس کو غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے اور جتنا پائپلائن نیٹورک آپ طویل کرتے ہیں اس کے اندر لیکیجز ہوتی ہیں ہمیں پہلے ہی سلانہ چالی سے پچاس عرف ہے گیس لیکیجز کے نظر ہو جاتے ہیں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے اصل سلوشن یہ تا کہ دہاتوں کے اندر جو آپ گیس لیکے جا رہے ہیں اور جو شہروں کے اندر ہم بڑے لوگ گیس استعمال کر رہے ہیں اس کے ٹیریف نیشنلائز کر کے آپ جو انڈیا کے اندر یورپ کے اندر دیگر ممالی کے اندر جو نیچرل گیس کو ویلی اوڈیشن کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں انڈسٹری کے اندر تمیسٹیگ یوز کے لیے ویلیجز ہوں ٹاؤنز ہوں یا بڑے شہر ہوں انہیں LPG کے سلنڈرز فراہن کی جاتے ہیں سبسی ڈائیڈ ریٹ کو پر بھارت کے اندر یہ موڈل سکسیسول ایمپلیمنٹ ہے یہ بہت بڑا ایلیکشن کے نتیجے اپنے وارڈ بینڈ کو بڑھانے کے لیے ساو سنڈاب کے اندر یہ انتہائی غلط کام کر رہے ہیں ایلٹی میٹلی پائپ لائن بچ جائیں گی گیس کمپنیوں کو اور شیئر ہولڈرز کو ریٹ آف ریٹرن ملے گا گیس ہوگی نہیں گرمیوں میں گیس کی قلت ہے درامدی گیس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دیہاتوں کے لوگ وہ گیس کی قیمت ادار کمنے کے قابل نہیں رہیں گے پائپ لائن بچانے کے اوپر اربعو روپے کا کام ہو رہا ہے قومی وسائل کا غلط استعمال کیے جا رہا ہے صرف اور صرف اپنی پولٹیکل گینز کے لیے سہیر راو صاحب اگر گرمیوں کے اندر گیس کی لوٹ چیڈنگ ہو رہی ہے تو ذرا اندازہ لگائیے کہ سردیوں کے اندر کیا حال ہوگا گرمیوں میں ابھی دس سے پانچ تک گیس کی لوٹ چیڈنگ ہو رہی ہے تو ایسے میں یہ پائپ لائن جو بچھ رہی ہیں کچھ سالوں کے اندر جب گیس نہیں ہوگی تو یہ پائپ لائن کے اندر کونسی کیاس آپ پر آہم کریں گے صرف پائپ لائن یا سسٹم بچھا دینا تو پرپوس نہیں ہے نا وہ چیز پروائیڈ کرنا بھی تو پرپوس ہے جس کے لیے سسٹم بچھے یقیناً یہ جس قسم کے ہم یہاں پہ یہ سیاست ہوتی ہے ہمارے ہاں اس میں سڑکیں، نالیاں، گیس، بجھلی، نوکریاں یہ اس قسم کی سیاست شاید پاکستان ایک نادر ملک ہے جہاں پہ اس قسم کی سیاست ہوتی ہے اور لوگ اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ ووٹ بھی لوگ دیتے ہیں لیکن یہ کس قسم کی سیاست ہے یہ ایسے ہی ہے کہ میں گھر میں ایسی لگا لوں اور کہوں کہ آپ گھرمیاں ختم ہوگی ہیں کبھی مجھے گھرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جب آپ گھر سے نکلیں گے جب آپ باہر جائیں گے ایسی خراب بھی ہو سکتا ہے آج کل جو بجھلی کی صورتحال ہو تو وہ ساری چیزیں آپ کو نظر میں رکھنی چاہیے ہم بار بار بات کرتے ہیں ابھی میں نے بات کی کہ جو ہیمنڈ ڈیویلمنٹ ہے جو انسانی ترقی ہے بنائی طور پہ اس پہ کیوں نہیں غور کیا جاتا ہے یہ اس کو ترقی اگر سمجھا جائے یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں اس میں تو ہم ڈیزاسٹر کی طرف جا رہے ہیں ایکنومیکلی ہم بلکل برے حالات کا شکار ہے اندھن کے طور پہ ہم نے گیس کو استعمال کیا اس کے بعد سی این جی کے طور پہ استعمال کیا تباہی پھیر دی اپنے ریزروائز کی ہم نے جس طرح سے اس کو بے دردی سے ہم نے استعمال کیا بجھلی کا کرائزز ہم الہذا بھوگت رہے ہیں سڑکے اگر بنا دیتے ہیں اس کی بینڈیننس نہیں ہوتی اس کے پاس ٹوٹ کا شکار ہو جاتی ہے وہ ایک اور آپ کے کنٹینیوز کہلے کہ آپ انویسمنٹ اس پہ کرنے پڑھیں میٹرو آپ نے چلائی اس کو سبسیڈائز کر کے آپ چلا رہے ہیں اس پہ آپ انویسمنٹ الہذا سے کر رہے ہیں تو یہ جب آپ قومی خزانے پہ ان چیزوں کو بوجھ کے طور پہ چلاتے رہیں گے اور اس قسم کی انویسمنٹ آپ کرتے رہیں گے جس کا ریٹرن کوئی نہیں انسانی زندگی کے اوپر اثر نہیں پڑھ رہا ہمیمنٹ ڈیویلمنٹ اس طرح سے نہیں ہو رہی ہے آپ کی جو انسانی وسائل ہے آپ کے وہ فروغ نہیں پا رہے تو آپ کس طرح سے اس کا ریٹرن آپ کس طرح سے لیں گے اس ساری چیزوں کا یہ تو خرچے آپ کرتے جائیں کمیشن کھاتے جائیں جتنا مرضی کر لیں at the end of the day کیا ہوگا سرکاری نوکریہ بھی آپ جنریٹ کرتے ہیں اس میں لوگوں کو لگاتے ہیں اندسٹری کو آپ پرموٹنی کرتے تاکہ job generation اور طریقے سے آپ کرنے کی کوشش کریں تو اس کا الٹیمیت ڈیجا کیا ہوگا کہ آپ کے خزانے پہ اتنا بوجھ جو پڑ چکے آلرڈی مزید پڑتا جائے گا کرزے لے لے کے آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں تو وہ پڑتا جائے گا اس پہ سرکاری نوکریوں کے لیے تنخواہیں آپ کے پاس نہیں دیں گے سرکو کی بینٹیزنس کے پیسے نہیں لیں گے میٹو کی سبسیڈی آپ نہیں دیں گے بجلی کی جو پروڈکشن کے لیے آپ کے پاس فیول امپورٹ کے پیسے نہیں ہوں گے جب فورن ایک شیجز آپ کے ڈرائی ہو جائیں گے تو اس کا ultimate disaster کی صورت میں نکلے گا بار بار میں یہ بات کرتا ہوں کوئی منصوبہ بندی کے تحت جو کام کرنا ہے آپ کسی پلیننگ کے تحت کریں بجائے اس کے کہ آپ ہر پانچ سال کے بعد جو الیکشن آپ نے لڑنا ہوتا ہے اس کو سامنے رکھ کے آپ پلیننگ کرتے ہیں چلیے پلیننگ کرنے کی بات تو یہاں مسئلہ یہ ہے ساری چیزیں ہوتی پلیننگ کے بغیر ہیں اور پلیننگ جب کر بھی لی جاتی ہے تو پلیننگ کو فالو نہیں کیا جاتا اکثروقات جو پلینڈ رکم ہوتی ہے وہ اس سے بھی exceed کر جاتی ہے لیکن جہاں گیس کی بات کر رہے ہیں جہاں گیس کی مسیوز کی بات کر رہے ہیں نیچرل گیس کی بات کر لیجئے الپی جی کی بات کر لیجئے انتہائی مسیوز ہوا ایون یہ کہ پاور منصوبے بھی بہت سارے ایسے بنے جو جو الپی جی یا گیس کی اوپر آنے اب الپی جی یا گیس کی قلت دوسری طرف فرنس اوائل مہنگا ہونا اور یا فرنس اوائل کا ایمپورٹبل پاکستان کے ادر بہت زیادہ ہونا یہ تمام چیزیں پاکستان کے لیے مسئلہ ہیں ایسے میں پاکستان کو رینیویبل اینرڈی کی طرف آنے جو کہ شمسی طوانائی سے بن سکتے ہیں یا پھر وینڈ اینرڈی سے شمسی پاور منصوبوں کے حوالے سے نیپرا اور وزارتے پانی و بجلی کے اندر ایک بار پھر وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور ٹیریف کے اوپر آ کر مسئلہ دوبارہ سے سامنے آگئے ہیں ایسے اوائل صاحب یہ ٹیریف پہ آ کر بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اب کیا مسئلہ ہو گئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ٹیریف کے بنیاد سے اوپر ہی ایک انویسٹر اپنا ریٹرن منافع حاصل کرتا ہے اور ٹیریف کے بنیاد سے اوپر ہی جو مختلف جب اپنا منصوبہ لگاتا ہے جو اس نے مختلف لوگوں کو اس نے منیج کرتا ہے وہ سارا ٹیریف کا ہی کمال ہوتا ہے اس کے بغیر پاکستان جیسے محل کے اندر ایک اربو اور مالیس کا پاور پلانٹ کا منصوبہ لگانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک کمپنی ہے جس کے دو سمشی منصوبے لگانا چاہتی تھی ایکس ایکس سولر کے نام سے اور دوسرا منصوبہ ہے ایکس 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 پاور کے نام سے ان دونوں منصوبوں کے لیے نیپرا نے بزارت کا درخواست دی گئی نیپرا نے ان کا ٹیریف منظور کیا اور جو پہلے اتدائی دس سالوں کے لیے نیپرا نے ان کمپنیوں کی منصوبوں کے لیے سمشی بجلی کا ٹیریف منظور کیا جبکہ آئندہ اندرہ سالوں کے لیے اس کا ٹیریف ساڑھے آٹھ روپے ٹیو جنٹ منظور کیا نیپرا ایکس کے مطابق جب نیپرا کسی بھی کمپنی کا ٹیریف ڈیٹرمنٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کو اس کا نوٹیسکیشن جاری کرنے کا اختیار وضاعت پانی و بجلی کو حاصل ہے جس کے بعد وہ ٹیریف اپلی کیبل ہوتا ہے نیپرا کا منظور شدہ اور اس کے بعد ہی پورے پاور جو پاور منصوبہ ہوتا اس کی کنسکشن شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد سنٹر پاور سرچیدر کی جنسی بجلی کے خریداری کا عمل شروع کرتی ہے وضاعت پانی و بجلی کے اندر جب یہ معاملہ نیپرا کا فیصلہ پہنچا ہے کہ اس کو نوٹیسکیشن جاری کیجئے تو وضاعت پانی و بجلی نے ان دونوں کمپنیوں کا سنکشی بجلی کا ٹیریف کا نوٹیسکیشن جاری کرنے سے دو توک انکار کر دیا ہے وضاعت پانی و بجلی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو لیٹس سولر پاور پلانٹ لگ رہے ہیں ان منصوبوں کی لادت انتہائی کب ہو چکی ہے اور ان کا ٹیریف گریجلی ٹکنالوجی کے اپ گریڈیشن اور اس کی لادت مکمی ہونے کے باعث ان کا ٹیریف جو پہلے انیس سے بیس روپے پاکستانی روپوں میں بندہ تھا وہ تقریبا پاکستانی روپوں میں ساڑھے چار پہ سی یونٹ تک آ چکا ہے نیپرا اپنے اس ٹیریف کے اوپر نظر تعلی کرے لیکن حیران کن طور کے اوپر نیپرا بھی اس بات کے اوپر ڈھٹی ہوئی ہے اگرچہ کہ اس معاملے کے اندر وزارت پانی بجلی کے موقع میں کچھ ان کی درست بات نظر آتی ہے کہ اس کا ٹیریف لور سائٹ کے اوپر ہونا چاہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب پنجاب حکومت نے چینی کمپنیوں کو بھاولپور کے اندر سولر پاور پار کا منصوبہ ان کے ذریعے سے تعمیر کیا اس قائدازم سولر پاور پار کا منصوبہ کا ٹیریف بھی یعنی اتدائی دس سالوں کے لیے اٹھاراں پر ٹی یونٹ نیپرا سے منظور کروایا گیا اس وقت بھی تیریف بہت زیادہ تھا لیکن چونکہ شباز شیف صاحب اس کو پش کر رہے تھا اور جس طریقے سے نیپرا کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے انہوں نے اسی میں آفیت جانی کے جی چک کر کے ہم تیریف دے دیں اور اسی کی بینچ مارکنگ سامنے رکھتے ہوئے اس کمپنی کا تیریف بھی منظور کیا گیا اب نیپرا کہتا ہے کہ نہیں ہمارا تیریف نوٹیفائی ہونا چاہیے لگ پا رہے اس وجہ سے جو متلکہ کمپنی تھی اس نے عدالت سے بھی رجوع کیا لیٹیگیشن ہوئی دونوں منصوبہ اس وقت لٹا گئے ہیں ایک بینچ مارکنگ ہونی چاہیے نیپرا کو بھی تھوڑے سے انٹرنیٹل بینچ مارکنگ کو سامنے رکھنے ہوئے بکھنا چاہیے اگر ایک دیر سال قبل تیریف زیادہ تھا اور اگر وہ لور سائٹ پر آ چکا ہے تو یقینا جو بھی کمپنی ہو اس کو اس کو تیریف آلوی پریکٹس کے مطابق اس کی لادت جو منصوبے کی لادت ہو اس کے مطابق ہونا چاہیے چونکہ الٹی میٹلی یہ قیمت ادا کرنی ہے اس ملک کی عوام میں اور مجودہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بجلے کا تیریف دوہزار ستنہ تک سنگل ڈیجٹ میں لے کریں گے یہ نہیں کہ دس رو پیسے کم ہوگا وہ وعدہ بھی آئے تک پورا نہیں ہو سکتا ایک جگہ سولر پینل سستے ہو رہے ہیں راو صاحب ایکوپمنٹ تمام سستہ ہو رہے ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اس کی کیپنل کاسٹ بہت زیادہ ہے یعنی بہت مہنگے ہیں بان ٹائنگ کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے اس کے بعد پھر دیفنیلی مینٹیننس وغیرہ کے حوالے سے بھی ایک تیریف بہت ہائے تھا لیکن ایک جگہ اٹھارہ روپے کمپیر کریے دوسری جگہ ہمسائے ملک کے چار سے پانچ روپے کمپیر کریے بہت ڈیفرنس ہے یعنی ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ بات آگے بڑھ چکی ہے اتنا زیادہ تیریف اور اب تو قیمتیں بھی گر گئی ہیں تمام ایکوپمنٹ کی اب اتنا تیریف ہو نا ذرا نپرا کو بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ عوام کے اوپر اتنا بھاری پہلے کرزہ ہے اس کے بعد پھر ٹیکسز ہے اس کے اوپر یہ بھی اتنا ٹیریف آئے ہو گیا تو پھر عوام کریں گے کیا بڑا مجھے انٹرسنگ آرگومنٹ یاد آ رہا ہے جب 94-95 میں IPPs کا قصصہ شروع ہوا تو اس وقت تقریباً 6 سنٹ پہ جو پاور پرچیز پی پی ہو رہا تھا پاور پرچیز ایگریمنٹ ہو رہے تھے انڈیپینڈ پاور پوڈیوسر سے تو بڑا نواز شریف صاحب اس وقت پہ پوزیشن میں تھے دوسرک جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو آرگومنٹ کرتی تھی وہ یہ کرتی تھی کہ ہم لوگوں کو انوائٹ کریں کہ ہاں پہ آکے وہ انویسمنٹ کریں اور یہ لگائیں پاور پلانٹس جبکہ بنگلہ دیش میں کمپنیز ان کے پاس جا رہی ہیں کہ ہم یہاں لگانا چاہتے ہیں اس لیے وہ سستہ آفر کریں ہمیں ضرورت ہے اس لیے ہمیں وہ ڈیمانڈ اور سپلائی والا جو ایک کہلیں چکر اس ابھی اس میں بھی یہی آرگومنٹ ہوگا کہ ہماری ضرورت ہے ہمیں چاہیے کیونکہ اس لیے کمپنیز جو ہے نا وہ زیادہ ریٹ مانگ رہی ہیں ٹھیک ہے ریجن میں سستہ ہوگا لیکن ہمیں کیونکہ ضرورت ہے ہمیں چاہیے تو اس لیے وہ لوگ جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے اس حصول کے دیعت وہ زیادہ اس پہ کہہ رہے ہیں دیکھیں میں ایک اور میری شدید خواہش اور مطالبہ ہے کہ خواجہ آزازہ کبھی ٹویٹر سے نکل کے پاکستان میں پوری جو پروڈکشن کی صورتی حال ہے بجلی کی پیداواری صلاحیت کتنی ہے کتنی ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں کتنی لے رہے ہیں کتنا ایوریج تیرف ہم کیا چارج کر رہے ہیں انکم کتنی ہے ہماری لیکج کتنی ہے یہ ذرا اپنے ووٹرز کو عوام کو یہ تھوڑا سا بتائیں تو صحیح کہ آپ کما کتنا رہے ہیں خرچ کتنا کر رہے ہیں انفرسٹرکچر کے اوپر کتنا خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو جو واقعی آپ اتنی مہنگی بجلی بیچ کے آپ صحیح پیسے کما رہے ہیں یا صرف لوگوں کو چکربازی کر رہے ہیں اور یہ ایک ایڈیال ووٹر کی جو کی جاتی ہے جو مسئیبتوں میں گرا ہوا ہوتا ہے وہ ایڈیال ووٹر کنسیڈر ہوتا ہے کسی بھی پلیٹیکل پارٹی کے لیے کہ وہ نارے شارے لگا کے اس کو اپنی طرف پر مائل کر لیتی پاکستان میں دوسری کمپنیوں کے آنے کی بات تو بڑی جرمن کمپنیاں بھی یہاں آنے کو بیتاب تھی شمسی طوانائی کے حوالے سے بھی دوسرے باقی انرجی پلانس کے حوالے سے بھی لیکن پھر پاکستان میں کتنی ویل ہے ان منصوبوں کو لے کر آنے کی وہ بھی ایک الگ سوال پیدا ہوتا ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھیں گے پاکستان میں چیزیں لے کر آنے کی بات کی جائے پاکستان سے باہر چیزیں ایکسپورٹ کرنے کی بات ضروری ہو جاتی ہے اسپیشلی اگر بات کی جائے پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے پاکستان کا ایمیج بہتر ہوگا پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو جائے گی اسی حوالے سے لندن میں پاکستانی ہائی کوریشن نے ایک نیا طریقہ سوچ ہے امرجنگ پاکستان کے جو سٹکرز ہیں وہ بسوں پر لگے وہ نظر آتے ہیں پاکستان کے رام سے یہ کیمپین سٹارٹ کی گئی ہے اور یہ کیمپین پاکستان کے ایمیج بلڈنگ کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے سوہیل صاحب لیکن بات وہی کہ ایکسپورٹ کے حوالے سے اگر آپ کو فائدہ مند کرنا ہے یا ٹورزم کے حوالے سے کرنا ہے تو ٹورزم کے لیے تو سیکیورٹی اور دوسرا ایکسپورٹ کے حوالے سے ڈیڈیکیشن بہت ضروری ہوگی یہ دونوں چیزیں کیا مل جائیں گی میکہ کوشش تو ضرور ہے اور یقیناً ملنی چاہیے اس عوام نے دستہ ایک دہائی کرنا جتنی قربانییں دی ہیں تو یقیناً یہ سب چیزیں حاصل ہونے چاہیے اب شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت اس بات پر غور کر رہی ہے اور اب ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے لندن کی سڑکوں کے پر ہم دیکھتے ہیں جو وہاں پر ڈبل ڈیکر بسے ہی چل رہی ہیں اس کے پر وہاں پر فلیکس لگا کے پوری بسوں کو پاکستان کے سٹکر سے انہیں سجایا گیا ہے جس کے اوپر امرجنگ پاکستان کا ٹائٹل منشن ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے مختلف مقامات کی سیاحت کے لاحق سے جو پورکشش مقامات ہیں جو پاکستان کی جو جو مختلف چیزیں ہیں ان کو متعاریف کروایا جا رہا ہے لندن کی شہراؤں کے اوپر لندن کے اندر بڑی تعداد کے اندر پاکستانی وہاں پر قیام پذیر ہیں اور دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ وہاں ویزرڈ کرتے ہیں اور وہاں پر ان بسوں کے اوپر ایفٹ کی گئے یقیناً اچھی ایفٹ ہے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کی جانے سے اس نیشیٹیف کا غاز کیا گیا لیکن گورمنٹ نے بھی ایک نیا پلین بنا رہی ہے جس کی پر کام شرط تک کام ہو چکا ہے کہ رواحطال کے آخر اندر دنیا بھر کے دیگر ممالک اندر بھی امرجن پاکستان کے حوالے سے کمپین چلائے جائے گی جس کا مقصد بنیادی یہ ہے کہ پاکستان کا جو نیا ایک پاکستان تشکیل پا رہا ہے اُبھرتا ہوا پاکستان جو یہاں پر حالات بہتر ہو رہے ہیں ہمیں دہشت زردی سے ہمیں نمٹے ہیں اس کے بعد ایکانومی ہمیں ایسپیکٹ کریں کہ ہماری بوسٹ کرے گی تو پاکستان کے دنوں نے ملک امیج بہتر ضرور ہونا چاہیے لوگوں کو پاکستان آنے کے اوپر راہب کیا جائے اس سلسلے میں وضاقت تجارت نے بھی ایک کمپینڈ ڈیزائن کیے اسی قسم کی جو کہ جس کا بنیادی مختصد ہی کہ پاکستان کی اس قسم کی مختلف ممالک میں کمپینڈ رن کی جائے کہ پاکستان کی مسنوات کی پاکستانی مسنوات کی ایکسپورٹ میں اضافہ ہو سکے ہمیں اس وقت بڑے ایکسپورٹ کے اندر ہمیں بڑے خسارے کا سامنا ہے اٹھارہ انیس جار رب ڈالرہ تک محدود ہو چکی ہے ہماری ایکسپورٹ جبکہ ہماری امپورٹس پنچالیس رب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہیں انہوں تیس سے تیس رب ڈالر کا میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے تو سیکھتی وضاقت تجارت جونس ڈھادہ صاحب ماہ پر ایک کمپینڈ بنا رہے ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ بہنوں نے ملک مختلف اپنے کمیشل کونسلز کو ایکٹیو کر کے پاکستانی مسنوات کی کیلئے نئی منڈیوں کی تلاش کی جائے اور ایمج کو بہتر بنایا جا سکے کس حد پر کس میں کام جاتے ہوگی یہ تو وقت بتائے گا لیکن اس کے اندر اس بات کو ملحوظے خاطر رکھنا اشد ضروری ہے کہ ماضی کے اندر لندن میں پاکستانی ہائی کمیشنر کے اندر اکھراجات کا بیدرے اکھراجات کیے گئے مختلف حوالوں سے پیسی جب واضی شمچل حسن صاحب وہاں پر پاکستانی کمیشنر اس کے بعد آڈی ٹپیراز بنے اس قسم کی کوئی اس موہن کے نام کے اوپر امرجن پاکستان کے نام کے اوپر امرجن کرپشن کے کیسے سامنے نہیں آنے چاہیے جو بھی لوگ اس کمپین کو ہینڈل کریں گے ان اس بات کو انچھوڑ کرنا چاہیے بلکی وسائل کا درست استعمال اور پاکستان کا ایمج بھی بہتر طریقے سے اجادر ہونا چاہیے اچھا ایک جگہ ایکسپورٹ کی بات ہے وہ تو بڑھانی چاہیے ہی چاہیے پاکستان کے اندر بہت ساری مصنوعات ایکسپورٹ کرنے کا لیکن دوسری طرف ٹورزم ایک بہت بڑا انٹیپ خزانہ پاکستان کے اندر ہے اتنی خوبصورت جگہیں ہیں ندن ایریہ سوچلن سے کم نہیں ہیں پھر بھی ہم اس کو بھی پروپرلی ایڈبرٹائز نہیں کر پا رہیے یہ ایک اچھی مہم ہے اس مہم کو جو کیش کرانے کے لیے پروپرلی چینلائز کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں کے ہائی کمیشن کا عملہ جو ٹورزم کے لیے آنا چاہتے ہیں لوگ ان کے لیے ہیلپفول ایک سروکات یہ ہوتا ہے ہائی کمیشن میں کال کی جائے تو پھر پتہ ہی نہیں ہوتا لوگ کدھر ہیں کون کس کو کیا پروسیجر ہے کچھ نہیں معلوم ہوتا دیکھیں یہ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو پہلے دوسر میں بات کرلوں کہ جو ایفرٹ کی جا رہی ہے بنائے طور پر ہم سفیر صاحب کی بھی تعریف کر دیتے ہیں بہت اچھا کر دیتے ہیں لیکن لندن میں چلے جائے مانچسر میں چلے جائے گلاسکو میں چلے جائے لگتا ہے آپ پاکستان میں پیر رہے ہیں سارے پاکستان ہی وہاں پیر رہے ہیں ان کو کیا بتائیں گے آپ یہ تصویریں لگا کے بسوں کے اوپر کہ پاکستان میں یہ ہوتا ہے جن کو سب کچھ پتا ہے یہاں سے پیدا ہوئے موسٹلی یہاں آتے جاتے رہتے ہیں کنٹینوس لی ان کے ساتھ اور روایتی طور پر ہم جو تجارت ہے انگلینڈ کے ساتھ ہماری ہمیشہ سے بہت اچھی رہی ہے تو وہاں پر ہماری پروڈک اتنا بڑا ایشو نہیں ہے ان ٹیپڈ جو بارکیٹس ہے ان کی طرف ہمیں توجہو زیادہ دینے چاہیے پہلی بات یہ دوسری بات یہ وکار اور ساک اس کے لیے آپ جب آپ کا پرائی میسٹر اور اس کی فیملی اتنا بڑا کرپشن سکینڈل کا ملک کے اندر سامنا کر رہے ہو تو بسوں پہ تصویرے لگانے سے کتنا فرق پڑ جائے گا آپ کی ساک اور بکار میں ٹیپڈ ٹورزم کی بات ہم کرے کنڈیوسیو انوارمنٹ اس کے لیے ہمیں چاہیے یہاں پہ بہت سیلیز ہم ٹیرزم خلاف جنگ لڑ رہے ہیں بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں بہت آپ نے اس کو کیا بھی ہے ایکسپورڈ کے ساتھ ساتھ اس پہلو پہ بھی پاکستان کی امیج بیلڈنگ کے لیے اور طریقے سے کام کرنے کی ضرورت چلی ہے ضرورت ضرورت دیفنیٹلی ہے کیونکہ ایک انڈسٹری ہے جس کو فروغ دیا جا سکتا بہت سارے ممالک چلی ٹورزم کی بیسس پر چل رہے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں بھارت میں بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی اور ٹرمس صاحب کی ملاقات ہوئی تو لوگوں کا بڑا کہنا تھا کہ دیکھئے امریکہ اور بھارت کے تعلقات بڑے بہتر ہو رہے ہیں چلی ہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس میں بہتر ہو رہے ہیں ایک سب سے بڑا اسلحہ سپلائے کرنے والا تو دوسرا سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا لیکن مسئلہ تب ہوا جب امریکہ کی طرف سے ایک عجیب سی بات کر دی گئی بھارت یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کشمیر کو ان کا اٹو ٹنگ کہا جائے گا لیکن اس کو انڈین ایڈمنیسٹرڈ ایریا یعنی انڈیا کے زیرے انتظام علاقہ کہہ دیا گیا اور بھارت کو بڑی چبھن ہو رہی ہے اس پر آسا ہونی چاہیے اور یہ میرا خیال امریکہ نے جو دوسرے سٹیپس لیا ہے وہ بہت اچھے نہیں ہے ریجن کے لیے بہت اچھے نہیں ہے کشمیر ایک دسپیوٹڈ علاقہ ہے بھارت کے گلے کی ہڈی یہ بنا رہے گا اور اس میٹنگ میں دیکھا ہے کتنا فوکس ہے اس کے اوپر کشمیر کے اوپر بھارت کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کس طرح ظلم کر رہا ہے کس طرح کا human rights violation وہاں پہ کر رہا ہے اور اس مسئلے کے لیے وہ کتنا بیچے ہیں کس طرح اس کو انٹرنیشنل سپورٹ مل جائے لیکن نہیں مل رہی ہے امریکہ کی بڑی منتے ترلے کرنے کوش کیا لیکن وہاں سے بھی اس کو اس طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی سہی رہاو صاحب بہت شکریہ سوہل صاحب بہت شکریہ آپ دونوں نے جوائن کیا اتنا ضرور ہے کہ بھارت جتنے مرضی ہاتھ پاؤں مار لے کشمیری جب آزادی چاہ رہے ہیں تو پھر کشمیریوں کو وہی مل کر رہے گا جو وہ چاہتے ہیں کیونکہ یہ ان کا حق ہے حق دبایا نہیں چاہ سکتا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹویٹر میں موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر